امت مسلمہ عام جو سادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں چونکہ شکوک اتنے ڈال دیئے گئے ہیں شک اتنا پیدا کر دیا گیا ہے تفریق اتنی ہے بد گمانی اتنی ہے بری سوچ اتنی زیادہ ہے بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی تو ہم اصل میں ازان دیتے ہیں صرف ازان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے باقی اس سے زیادہ ہم اپنی ایسیت نہیں سمجھتے ازان دینا ذمہ داری ہے تو اللہ تعالی جب تک موقع دے گا ازان ہوتی رہے گی کچھ لوگ سے آبا کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کچھ اہلِ بیتِ نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے اور یہ نعرہ حیدری یالی بھی کھل کے لگاتا ہے یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ ماسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں حالانکہ اس دھرتی پہ اس کائنات پہ صبر شجاعت استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسینی ہے اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری ماظر تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقع کربلا رونے دھونے کا نام ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار بائیس ہزار آدمی مجھے بتا یہ بہتر کا بائیس ہزار سے ایک کو مقابلہ ہوتا ہے بولیے عمر بن سعج نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعج کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجوں تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہر خدا کی اولاد ہیں ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی بھی میں دیکھ رہا تھا ہے اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شہر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بے جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر معاویہ امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لی لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کہ مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بھادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں خوشامدی ٹولا ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے اچھی وزارت اسے دیتے ہیں جو ذرا صحیح بتمیز بھی ہو اور صحیح وقالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دئیے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی یہ وسیعت فرمائی جناب امیر معاویہ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے مسئلہ کیا بند سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے حضرت امیر معاویہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں بڑا تیز تھا بڑا عجیب اس کا مزاج تھا یہ چلاک لوگ زندگی میں میشہ دھوکہ کھاتے ہیں چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا مو چھیل جاتا ہے کہ مو پہچانا ہی نہیں جاتا بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائے عطا کرتا ہے یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا اس نے ولید کو خط لکھا خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاو اور سکھو میری بیعت کرے یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سننے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے اس کا متبادل لفظ تو کہا بیعت کرے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبی میں چونکہ پانچوں نمازوں کیا آپ امامت کرتے تھے ان اللہ خیر کرے جیڑا نماز پڑھائے ہو مولوی جیڑا ٹالپ آئے ہو پیر جیڑا نینہ نانائے چھوٹا پیر کہتے ہیں بابا پہنچے ہیں کڑے سڑے جو پہن لیے بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے مسجد کے خطیب تھے اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو تو ملانگ کون ہوتا ہے جی کہ اندر یہ کپڑے کاٹ پائے کیا تماشا ہے قوم جدر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کے بیٹے تھے بہت زیرک آدمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ آگئی ہے امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا حسین کو خطرہ نہیں کہا پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات ہونچی آواز میں کر دینا یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمانے گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیعتا تھا عبد الملک بن مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کر آؤ اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانہ پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس ڈھیل سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا ووٹ برادری کا نہیں ووٹ دین کا ہوتا ہے جو بندہ دین کے ملت کے مذہب کے میار پر پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز ہے ہاں ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے یہ یاد رکھ لیں ہمارے ووٹ سے کوئی ام این ای ایم پی یا جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا بلکل سو فیز یہ لکھ لیں بعد ہم بڑی اس وقت بڑی جلدی پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اتنا جدو اتنی مسئبت انہیں نہیں بنی ہوتی یہاں بنی ہوتی ہے خدا کا خوف کریں امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیئے اس نے کہا کہ آپ پانچ چار صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں دولت آپ کی مرضی کی تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا کیا کریں یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑھی جاتی ہے امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے بوٹ کی بات بیعت کی بات نہیں ہو سکتی آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تو مشاورت قائم کروگے تو ولید اور عبدالملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مہنڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مہنڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے اور دوبارہ آج طالع لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینہ کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خط ایک دو تین نہیں آئے وہ خط اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بڑے کم لوگ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی ہیں کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالیٹی صحیح نہیں یہی مشور آج بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چاہ پر میں چلوں گا جب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کس کی تھی وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرتِ سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں حضرتِ علی کے بھتیجے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ عقیل کے صاحب زادے مسلم بن عقیل پڑے سمجھدار آدمی تھے معاملہ فہم تھے بڑے جروی تھے اتنا زبردست مشور اکام لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے ان کو بھیجا گیا کوفے اب اس میں بڑی تفصیل ہے وہ اپنے دو بچے بھی لے گئے جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جنابِ نومان بن بشیر کی حکومت تھی آپ گورنر تھے اور اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت رکھنے والے نرم رویہ عبداللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا یہ کسی اور علاقے کا تھا جب آپ وہاں پہنچے تو نومان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے بھاگے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں سترہ ہزار آدمی نے بیعت کر لی تو تن پتہ ہے نا جیڑا الیکشن لڑتا ہوں دہر آتی جیتکی سوندھا ہے وہ فاتح ہوتا ہے ہر روز جیتا ہے پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے سترہ ہزار آدمی ایک دن آیا اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے یہ پہلے دن کی کار کردگی ہے دو چار دن میں دیکھئے کیا ہوتا ہے دو چار دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آدمی نے بیعت کر لی اب وہ چالیس ہزار بندہ تیار ہو گیا ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تُو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور چالیس ہزار بندہ چلا گیا حسین کی طرف اگر ایک آدن مسلم بن عقیل آن رہے تو جو تورا گورنر بیٹھے ہیں جناب نومان بن مشیر ان کو گورنر آنستے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے تو چپ کر کے بیٹھا ہے یزید بڑا تیج تھا اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دڑایا عبیداللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا اس کو کہا کہ تُو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا اس طرح کار فوری طور پر کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے اس نے کیا کیا وہ آدھی رات کو آیا موچ چھپایا جببہ پہنا لوگ سمجھے امام حسینہ آگئے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے وہ چپکے سے داخل ہوا اندر اور چپکے سے داخل ہو کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کیا کوفے کے گورنرہ اس پہ قبضہ کیا پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ جس طرح ایک گاؤں کا چودری دوسرے کا ملے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودریوں کو بلایا کچھ کو سزائیں دیں کچھ کو سخت کہا کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا بلیک میل کیا صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے کابو میں نہ کیا تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں اللہ جانتا ہے پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے حضرت مسلم بن نقیل کے ساتھ جس دن عبیداللہ ابن زیاد آیا چالیس ہزار کلش کر تھا اگلے دن صبح ہوئی اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں زور کی نماز کے لئے گئے تو پانچ سات ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے نماز کی نیت باندھی ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن نقیل امامت کر رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دئیے ایک باندھے نے دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندھتے کہنے لگے اگر عبیداللہ ابن زیاد کے کسی باندھے نے دیکھ لیا نہ تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پاڑھ ہی نہیں رہے تھے ویسے ہی کھڑے تھے ہاتھ ہی نہیں باندھے سیرے سے جب نماز کی محمد باندھی تو دس گیارہ صفحیں تھیں جب مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالی نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا حضرت مسلم بن نقیل کو گرفتار کیا گیا عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے بہت انچا منار تھا کوفے کا گورنر راوس کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن نقیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات بڑے اچھے خط ملا تو امام حسین مکہ سے کوفے کے جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرضک شائر ملا بڑا محبی اہلِ بیعت تھا رستے میں ملاقات ہوئی حضرت مسلم بن نقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو انہیں بار نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا بس بس بڑا خوف ہے کوئی بندہ نہ بار نکل کوئی نہیں ضرورت میں علاق بہتر ہوگی تو دیکھی جائے آج کتنے لوگ ہیں کتنی دیگے پکی کتنی نیازیں بٹی کیا کچھ ہوا آپ نراز نہ ہونا میں آپ میں سے ہوں آپ مجھ سے ہیں یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیکھے ہی رہ جائیں گی نراز تو نہیں ہوگئے آپ لوگ فٹا فٹ مائیں کہیں گی بار دی جانا بلکل پتر سانو کی لگے سارا دین کوئی ہمارے لیے اپیر صاحب تو بھر کرتے رہتے ہیں باتیں ان کا تو کام ہے خبردار آمدے نہیں جانا دیکھیں دینے کو سارے تیار ہیں جانے دینے کو تیار ہونا نراز ہوگئے آپ لوگ چلو کوئی نہیں ہو جاؤ خیر صلی اللہ بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں کہنے لگا حضور نہ جائیے کہاں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے انج نا ان جیسی حمید فرادیاں دی کرنڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہین انجے توکھے پا دی اے نہ کرایا انجے کھاکھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان تم ہی چھوڑ دو یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجیے الہاد نہیں ٹھیکے دے آلے بندے ٹھیک نہیں پر کیا تماشا ہے کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے سیدین آج مام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آکے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرزک نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں بڑے خورصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہا حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے حور بن یزید ایک شخص تھا حور بن یزید حور بن یزید نام یاد رکھنا حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بل آخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے کہا حضور قرب و بلا فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائیں میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لیے تیارو فڑا فڑا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی حر بن جزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحب زادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو اور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے حرب بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اصفر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دھڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفہ تھا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا ہے تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حرب بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں ہور کے پاس جب یہ پیغام آیا تو ہور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا کا ہور بن یزی لچک دکھا رہا ہے حسین کے آنکھ میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو بیداللہ ابن زیاد کیانے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سرسبد و شہداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریوں کہ گورنریوں کے لئے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید انہیں روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اسگر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے اوہ بھائی بچے ساتھ ہو سہرا کا علاقہ ہو تبتی ہوئی رہے تو اتنے کٹھن اور سخت علاق چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں سارے بڑے اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن ساتھ کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں سین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ڈیزرٹ بہتر اور بائی سزار کا کیا موقع ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والک بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دو لوگ کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہورب بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہورب بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں فرمایا ماننے والا کھاتا بولیے ماننے والا کھاتا اے بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے ہیں اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشہ چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ ہے اور امام زین اللہ عبدیم سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیویاں کسی کے گھر میں یہ تو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا طبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑی تو سارا کربلا گھونجنے لگا کیا اندال تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل عوی تحور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتہ نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا کہنے لگا چپ کر حکومت نظر آ رہی ہے اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں ہور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں ہور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلا ہور بن یزید نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس ہور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑ گئے سٹیجوں پہ بزاری سے نہ چیرے پہ دھاڑی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بازاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین معذب ہے تحزیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے حضرت اس سے گئی جنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صبح جب جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہیں ان کے دو بچے تھے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگے نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھا کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیاں جیا ساکنی کوئی جے ویچ خاربہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو لسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش دو کھیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئیں انیس لوگوں کو ایک بار میں ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہاں پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری سناؤ کس سخیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے در رہے ہیں نا وہوو چمگادر آ گئی کاکروچ آ گیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لا حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لایا لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے ہیں نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی تھی جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکلات او یارو رٹہ کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران یار یہ رٹہ ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لیے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کروا کھلی آنکھوں کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچا وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت ابباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب ابباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر نکلے ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا ظالمہ حکمران کے خلاف ظالمہ کافر کے خلاف نہیں مشرق کے خلاف نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہ لکھا ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب یزید چونکہ مجھ نے دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے سارا دل خود مجھرہ دیکھنا اور دس محرم کو دو دے گئے بکا کے حسینی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور دس محرم کو دو آنسو باہر کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپوٹر ہے ووٹر ہے یا مجھرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگار حضرت عباس عبازو کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹھ کا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے اتنے کاٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رہا تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراز ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ لرہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درست دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کا رشتے داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمو تو عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں نہیں اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے جاندار ہمارا کسی بندے سے جائداد کا رٹا نہیں ہم تو چاہتے ہیں امد کٹھی ہو جائے لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزگی کہے حضور کے باپ کو جہنمی کہے یزید کو امیر المومنین کہے اس کے ساتھ اتفاقے رائے کر لیا جائے یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا بلکل نہیں آتا قطن نہیں ہماری سمجھ میں آتا کیسے اتحاد کر لیا جائے یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے اببہ کا مخالف اس سے اتحاد نہیں ہوتا جو نبی پاک کے والد کو دوزگی کہے اس سے اتحاد ہو جائے کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہم کس مسجد میں جاؤں ساٹھ پارٹیاں پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ آ جائیں کبھی نہیں کہ بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی غلط بندے بھی آئی جاتے ہیں بیچ میں تھوڑا پہچاند کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط یہی تو کربلا ہے یہی تو امام حسین نے بتا ہے کفر اسلام نہیں حق اور باطل سو سمجھئے گا حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی شکریہ آپ کا سلطان مدینے پالے شکریہ آپ کا سلطان مدینے پالے شکریہ آپ کا سلطان مدینے پالے مجھ سا آسی بھی غیم غیمان نامان بن بشیر کہتے ہیں بی بھی بولی اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہنے لگی اور پھر کہنے لگی یزید تُو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لانت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں تھی تو حضور کے ایک نبینا سے ابھی پاس بیٹھے تھے جناب نامان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی آواز لگتی ہے جبریلِ امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربارِ دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینہ پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شراب عام ہو گئی مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینہ پہ اس نے حملہ کیا تین دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبوی میں شعبہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی درس یہ ہے پیغام یہ ہے یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے اسی طرح نمبر لگے گا ایک دن اعلان ہوگا ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو بلکل نہ گزارو یہ تھوڑی سی زندگی یا دنیا سیجند المومن حق بات کرو حق پہ ڈٹنا سیکھو دین سمجھو خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش کتر نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹو اپنے آپ کو سنبھالو دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا ہمارا جو بچہ کسی کام کانی رہتا اسے مدرس سے داخل کراتے ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں عالم اگر شور نہ کریں زور نہ کریں گھٹن والا محول ہو گیا ہے مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر غلط فرقہ خڑا ہو گیا ہے لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی بری بات ہے لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا جو سچ بولے وہ حسینی ہے جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے جو مسلحت کوش ہو جو کہے ٹائم نہیں گراؤنڈ ریالٹی نہیں حالات نہیں طبیعت نہیں موقع نہیں تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے لیکن میں نے سارے مناقب پڑے ہیں میں میری لائبریری میں کتابیں ہیں میں پڑتا رہتا ہوں میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شیر امام علی مقام کے مقاملے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شائروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی اس نور این کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی دیکھئے ذرا حسن اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے ایک دو جگہ پہ نہیں ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی آج پھر ہے ضرورت ہے آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے مسجد کی طرف توجہ کرو اپنے بچوں کی نگبانی کرو دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا ایک خواب لگے گا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا اہلِ بیتِ نبوت کا عصوہ عبادت ہے ریاضت ہے پردہ ہے پریزگاری ہے اس پر توجہ کریں جن کی بچنیاں سر نہیں ڈھامتیں وہ دس مہدم کو بے شک دیکھ نہ پکایا کریں جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بلا بے شک امامِ عالی مقام کا ذکر نہ کریں اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے موسیقی